کانگریس ٹی ایم سی اور ان سی پی سمیت انیہ وپکشی دلوں نے راشترپتی پت کے چناو کے لیے ساجی امیدوار کے روپ میں یشونت سنہا کے نام کا اعلان کیا ہے اسے پہلے وپکشی دلوں کے بیچ شرط پوار گپالکرشن گاندھی اور فاروخ عبداللہ کے ناموں پر چرچہ ہوئی تھی لیکن ان لوگوں نے راشترپتی پت کے چناو میں بھاگ لینے سے انکار کر دیا اس کے بعد کانگریس نیتا جیرام رمیش نے منگلوار کو شرط پوار کے گھر پر ہوئی وپکشی دلوں کی بیٹھک کے بعد آخر کار یشونت سنہا کے نام کا اعلان کر دیا لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کچھ سال پہلے تک بی جے پی نیتا رہے یشونت سنہا کو وپکش نے اپنے ساجہ امیدوار کے روپ میں کیوں چناو تو بتا دے وپکش کو ایسا چہرہ چاہیے تھا جو اس چناو کے لیے دمدار امیدوار لگے اس کے چلتے وپکش نے سنہا کی ویچاردھارا کو درکنار کرتے وے پرشاسنے کدھکاری کے روپ میں ان کے کام اور انبھاو کو درجی دی یشونت سنہا کو بھارتی راجنیتی کے ان چنندہ راجنیتاؤں میں گنا جاتا ہے جنہوں نے راجنیتی میں آنے سے پہلے پرشاسک کے روپ میں کام کیا ہے بیہار کی رازدھانی پٹنا کے ایک کائستھ پریوار میں 6 نومبر 1937 کو جن میں یشونت سنہا نے 1958 میں راجنیتی شاستر میں پوسٹ گراجویٹ کی پڑھائی پوری کی اس کے بعد وہ پٹنا وشویدیالہ میں ادھیاپن کرنے لگے 1960 میں انہوں نے سیویل سیوہ پرکشہ میں باروی رانگ خاصل کی آئی ایس بننے والے یشونت سنہا اپنے 40 سال سے زیادہ لمبے راجنیتی کریئر میں الگ الگ سرکاروں میں ویدیش منتری اور ویتمنتری ستر کے شیرش پد سنبھال چکے ہیں بیہار کے سنتھال پرگنا میں ڈیپیٹی کمیشنر رہتے ہوئے ان کی بحث تتکالین مخیمنتری مہامایا پرسات سنہا سے ہوئی اس بحث کے بعد یشونت سنہا نے جرمنی میں بھارتی دوتاواس میں فوسٹ سیکریٹری سے لے کر دلی ٹرانسپورٹ کورپوریشن کے ادھیکش جیسے پدوں پر کام کیا یشونت سنہا نے 1984 میں آئی ایس کی نوکری چھوڑ کر جنتہ پارٹی جوائن کر لی 1989 میں جب وی پی سنگھ دیش کے پردان منتری بنے اور انہوں نے اپنی سرکار میں یشونت سنہا کو راجی منتری کا پد دیا تو یشونت سنہا ناراض ہو گئے کیونکہ انہوں نے اس چناؤں میں کافی مہنت کی تھی اور اپنی ورشتہ کے آدھار پر وہ کابنیٹ منتری پد کی امید لگائے تھے لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو انہوں نے راجی منتری کا پد دینے سے صاف منہ کر دیا اس کے بعد سمیہ کا چکہ گھوما اور یشونت سنہا کو چندرشیکھر کے نکٹم سہیوگیوں میں گنا جانے لگا جب چندرشیکھر سرکار بنی تو انہیں ویتمنتری بنایا گیا بھلے ہی وہ کیول سات مہینے کے لئے ویتمنتری رہ پائے ہوں لیکن اس چھوٹی سی عوضی میں بھی انہوں نے اس فائل پر دسخط کیے یشونت سنہا نے بیجے پی کا دامنگ تھام لیا یشونت سنہا کو 1998 میں ایک بار پھر واجپی اس سرکار میں ویتمنترالے کی ذمیداری سوپی گئی جسے انہوں نے 2002 تک نبھایا اور اس کے بعد انہوں نے 2002 سے لے کر 2004 تک بھارت کے ویدیش منتری کا پد بھار سنبھالا لیکن واجپی اور آڈوانی کا دور جانے کے بعد یشونت سنہا کی بیجے پی سے دوریاں بڑھتی چلے گئی 2009 لوگ سبھا چناؤں میں یشونت سنہا نے جیت درج کی لیکن 2014 میں انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا ان کے سیٹ پر ان کے بیٹے جین سنہا چناؤں لڑے اور جیت درج کی اس کے بعد یشونت سنہا کی بیجے پی سے دوریاں بڑھتی چلی گئی 2018 میں انہوں نے بیجے پی کے ساتھ 21 سال کا لمبا سفر ختم کر دیا کچھ سمیں پہلے ہی وہ ٹی ایم سی میں شامل ہوئے تھے اور 21 جون 2022 کو انہوں نے ٹی ایم سی سے بھی ستیفہ دے دیا اب وہ وپکش کی طرف سے راشترپتی بت کے لیے نامت کیے گئے ہیں ہماری اس ریپورٹ پر آپ کی کیا ہے رائے کومن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں دیش اور دنیا سے جوڑی تمام مشکل خبروں کو آسان بھاشا میں سمجھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجٹل چانل نو دس